انتخابی اصلاحات ترمیمی بل صدر مملکت کو دستخط کے لیے بھیجوا دیا گیا توسیق پر ایکٹ آف پارلیمنٹ فوری طور پر نافذ ہوگا صدر نے دستخط نہ کیے تو چودہ روز بعد ترمیمی بل نو اگست کو از خود نافذ العمل ہو جائے گا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکومت اتحادیوں اور اپوزیشن کی مشاورت سے ترامیم تجویز کی گئیں آئندہ انتخابات کوئی شفاق بنانے اور بلا تاخیر نتائج میں مدد ملے گی پوری دستخط کر دیں وفاقی حکومت کا صدر کو پیغام سینٹ نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل دو ہزار تئیس منظور کر لیا پاک فوج کے خلاف کرائم میں ملوی شخص کو الیکٹرونک کرائم ایکٹ کے تحت کاریوائی کا سامنا کرنا ہوگا فوج کو بدنام کرنے اور اس کے خلاف نفرت پھیلانے والے کو دو سال تک قید اور جرمانہ ہوگا سینٹ اجلاس میں خواجہ آصف کے متنازے بیان کی گونج وزیر دفاع کا خواتین سے متعلق بیان پر معافی مانگنے سے انکار خواتین کی تضحیق نہیں کی بیان مخصوص جنس کے لیے نہیں تھا پی ٹی آئی کی قیادت مریم نواز سے متعلق بات پر معافی مانگے پھر وہ بھی معافی مانگ لیں گے وزیر دفاع کا اظہار خیال پی ٹی آئی سینٹرز کا واک آؤٹ ایوانِ بالا میں کنٹورمنٹ بورڈ ترمیمی بل دوہزار تئیس متفقہ طور پر منظور بورڈ آف انویسٹمنٹ ترمیمی بل کی بھی منظوری سابق دور میں نوجوانوں کو لیپ ٹوپ دینے کی بجائے انڈوں اور کٹوں کی باتیں کی گئیں گوادر کے تمام انصوبوں کو روک دیا گیا ریکوڈک کے جھگرے میں پاکستان کے اربوں روپے لگ گئے مگر عوام کو ایک دمڑی کا فائدہ نہ ہوا چین نے گزشتہ روز دو آشاریہ چار ارب ڈالر کا کرزہ رول آور کیا تھا چینی سرمایہ کاروں کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے ان کی حفاظت اپنے بچوں کی طرح کرنی ہے ایسا نہ کر سکے تو یہاں کوئی نہیں آئے گا وزیر اعظم شہباز شریف کا خیطہ وزیر اعظم کا دورہ گوادر متعدد ترقیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھ دیا نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ ایک سو دو کلومیٹر بسمیاں خزدار روڈ پچپن کلومیٹر آواران جھل جاؤ روڈ اور دیگر منصوبے شامل چائنہ ایکسپو سینٹر کا افتتہ تقریب میں آرمی چیف جنرل آسی منیر کی بھی شرکت ماہی گیروں میں امدادی چیک گوادر یونیورسٹی کے طلبہ میں لیپ ٹوپ تقسیم گوادر پہنچنے پر گورنر بلوچستان نے وزیر اعظم کا استقبال کیا وفاق سے ناراضی وزیر اعلا بلوچستان نے وزیر اعظم کے دورہ گوادر کی تقریب میں شرکت نہ کی صوبہ مالی مشکلات سے دو چار ہے وفاق نے مالی بہران سے نکالنے کے وعدے پورے نہیں کیے عبدالقدوس بزنجو کا شکوہ نگران وزیر اعظم کے لیے مختلف شعبوں سے نام زیر غور ہیں کوشش ہوگی جو نام دیں ان میں ایک معاشی ماہر بھی ہو وزیر اعظم سے مشاورہ شروع ہونے سے قبل نام فائنل کر لیں گے نگران وزیر اعظم وہی بنے گا جس کو پی ایم اور اپوزیشن لیڈر فائنل کریں گے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی گفتگو حکومت نے تمام جماعتوں سے نگران وزیر اعظم کے لیے نام مانگ لیے ابھی تک نون لیگ سمیت کسی جماعت نے نام نہیں دیے نگران وزیر اعظم کے لیے معاشی ماہر یا جج ہونا ضروری نہیں سپیکر قومی اسمبلی کی سربراہی میں تمام پارٹیز کی میٹنگ میں نگران حکومت اور دیگر معاملات پر مشاورت ہوئی تھی ویسواتی رہنما سید نوید کمر کی گفتگو پشاور ہائی کورٹ نے سابق وزیر مملکت علی محمد خان کی زمانت منظور کر لی دھائی ماہ سے زائد کی قیاد کے بعد رہائی مل گئی ایک ڈی سی کو عبرت کا نشان بنائیں گے تو پھر غیر قانونی کام کوئی نہیں کرے گا جیسٹس ایجاز انور کے ریمارکس عدالت نے ریبوڈی کمیشنر مردان کو آٹھ اگست کو طلب کر لیا پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی کی زمانت بھی منظور لاہور ہائی کورٹ رابل پینڈی ڈیویزن بینچ نے زمانت منظور کی چیرمن پی ٹی آئی کو توشہ خانہ کیس میں فوری حکم امتنا نہ مل سکا حکم امتنا کی درخواست پر سمات آئندہ ہفتے کے دوران کی جائے گی چیف جیسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق نے احکامات جاری کر دیئے توشہ خانہ سے متعلق کا تمام کیسز سنے جائیں گے چودری پرویز اللہی کو سپیشل سینٹرل عدالت میں پیش نہ کرنے کا معاملہ ہوم سیکرٹری آئی جی پنجاب کی پچاس ہزار روپے جرمانہ تنخواہیں بند کرنے کے فیصلے کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ کے جیسٹس شجاد علی خان نے سمات سے معذرت کر لی ذاتی وجہات کی بنیاد پر کیس کی سمات نہیں کر سکتا جیسٹس شجاد علی خان سندھ ہائی کورٹ نے پولیس کے معاملات میں وزیرعالہ کے اختیارات کم کر کے آئی جی کو مزید با اختیار بنانے کا حکم دے دیا انسپیکٹر جنرل پولیس کے عہدے کی تین سالہ میاد مکمل ہونے سے پہلے تبادلہ نہیں کیا جا سکے گا آئی جی سوبائی حکومت کے ساتھ مشاورت اجلاس میں شرکت کے پابند نہیں سیول سوسائٹی کیس میں 38 صفحات کا حکم نامہ جاری بدقسمتی سے کچھ افسران سیاسی قوتوں کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں فیصلے کا مطن موسیقی 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 موسیقی